بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم سکس کلاس کی ماتمیٹکس کریں گے جس میں ہمارا کنٹینیو یونٹ ایٹ ہے اور اس میں میں ایٹ پوائنٹ ون ٹو اور تھری کروا چکا ہوں اور آج ہم انشاءاللہ اکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کریں گے جس میں ہم نے سب ٹریکٹ کرنا ہے مطلب مائنس کرنا ہے ہم نے تفریق کرنا ہے اور الجبرے کا جو تفریق ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ انشاءاللہ ایسے فوراں سے سمجھ آ جائے گی پہلا کوششن ہے وہ کہتا ہے سب ٹریکٹ دی فرسٹ الڈجبریک ایکسپریشن فروم دی سیکنڈ بائر رائٹنگ دیم ان دی ورٹیکلی فارم ان ایچ آف دی فالوین کیس وہ کہتا ہے سب ٹریکٹ کریں فرسٹ الڈجبریک الڈجبریک ایکسپریشن کو فروم دی سیکنڈ یعنی فرسٹ اور سیکنڈ الڈجبریک ایکسپریشن سے کیا امراض ہے وہ کہتا ہے یعنی کہ یہ جو پہلی لکھی ہوئی ہے کمے سے پہلے والی یہ فرسٹ الڈجبریک ہے اور یعنی کہ فرسٹ اور فروم دی سیکنڈ سیکنڈ والی جو ہے یہ والی یہ سیکنڈ ہے وہ کہتا ہے سیکنڈ میں سے آپ نے جو ہے فرسٹ والی نکالنی ہے یعنی مطلب یہ ہوا ہم نے اور دوسرا بات اس میں یہ کہی ہے اس نے شرط رکھیا کہ اس کو ورٹیکل فارم میں لکھ کے پھر آپ نے اس کو حل کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں بتاؤں آپ کو یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے تو میں نے یہ جو سیکنڈ والی تھی ٹین اے پلس نائن بی پلس الیون سی یہ میں نے یہ تھی سیکنڈ یہ میں نے پہلے لکھ لی ہے اور جو فرسٹ تھی ایکسپریشن وہ میں نے بعد میں لکھ لی ہے کیونکہ اس نے خود ہم سے کہا ہے کہ جو سیکنڈ والی ہے اس میں سے آپ فرسٹ والی مائنس کریں تو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے بس یہ دیان رکھنا ہے باقی اور یہ کوئشن مائنس کے آپ نے سیدھا سیدھا مائنس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز اس میں جب بھی الجبرے میں ہم مائنس کرتے ہیں کوئشنوں کو تو جو یہ سیکنڈ والی رقم ہوتی ہے یعنی کہ جو نیچے یہاں پہ ورٹیکلی فارم میں یہ والی جو رقم ہوگی اس کے سائن چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر پلس کی ہے تو مائنس کی ہے تو پلس کی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی الجبرے میں سب ٹریکٹ کریں گے تو جو سیکنڈ والی ایکسپریشن ہوگی اس کے جو سائن ہے وہ چینج کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ پلس کی تھی یہ مائنس کی ہوگی یہاں پہ یہ بھی مائنس کی ہوگی اور یہ بھی مائنس کی ہوگی ٹھیک ہے اب ٹین میں اسے فائیو نکالنا ہے تو یہاں پہ آجانا ہے فائیو اے ٹھیک ہے اور بڑی رقم والا سائن یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ بھی بڑی رقم والا سائن نائن میں سے سیدھے سیدھے پلس مائنس یہ جو ہے اے یعنی پلس لگا ہوا ہے اب یہ آپ نے انگور کر دینا ہے یہ سمجھ لیں یہاں پہ ہے ہی نہیں یہ پلس اور یہ مائنس اس کے ساتھ یہ ہوگا ملٹیپلائی تو پلس مائنس مائنس ہوگا نائن میں سے سکس نکال لیں گے تو تھری آ جائے گا اور یہاں پہ جو سائن ہے وہ بڑی رقم کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو بیسے کافی دفعہ میں نے بتا دیا ہے یہ میں نے بڑی سائن بڑی رقم والا پلس لگا لیا تو پلس مائنس مائنس الائمین میں سے فور نکال لیں پلس کی رقمیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ مائنس یہ پلس کی ہوگئی یہ بھی پلس کی ہوگئی یعنی جو پلس کی تھی وہ مائنس کی کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں سبٹریکٹ کر رہے ہیں نیچے والی رقموں کے سائن چینج ہو جانے ہیں جی اب یہ پلس یہ مائنس الائمین میں سے سکس نکال لیں تو فائیو پی اسی طرح بڑی رقم والا سائن یہاں پہ آ گیا مائنس پلس مائنس سیون میں سے تھری نکال لیں فور کیو اور اسی طرح بڑی رقم والا سائن آ گیا یہ بھی پلس یہ بھی پلس 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 سکس آ رہا جائے گے یہ ہمارا آنس آ گیا اس طرح آپ نے ان کوشنوں کو جلدی سے کرتے جانا ہے اب یہ مائنس کا ہوگیا کیونکہ یہاں پہ پلس ہوتا ہے یہ بھی مائنس کا ہوگیا یہ پلس کی ہوگی جی فائیو میں سے فائیو نکال لیں زیرو تھری میں سے ٹو نکال دیں آگے سائن یہاں پہ آئے گا یہ والا جو بڑی رقم کے ساتھ ہے میں نے بتایا یہ جو سائن لگا ہوا ہے یہ ختم ہو گیا ہے سمجھ لیں ایک حساب سے یہاں پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جو ہم نے یہ سائن چینج کیا ہے یہ ہم نے سائن دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں دیکھنا تو اب اس فورٹی کے ساتھ سائن یہ ہے تو میں نے یہ لگا دیا بڑی رقم والا تو فورٹی میں سے آپ ٹین نکال دیں تو تھرٹی وائی آ جائے گا آگے پھر یہاں پہ مینس آ جائے گا تو مینس پلس مینس ہنڈرڈ میں سے سیونٹی نکال دیں تو تھرٹی زی آ جائے گا ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کو مینس کرتے جانا ہے اسی طرح اس کو یہ یہاں پہ پلس کی ہے مینس مینس یہ پلس تو ٹونٹی میں سے آپ جو ہے سکسٹی نکال دیں تو فورٹ ایک ہی فور بڑی رقم والا سائن یہاں پہ مینس تو مینس مینس پلس ہوگا سائن ہمارا بڑی رقم والا تو یہاں پہ آ جائے گا نائنٹین ایکہ کیوب پلس 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 ہو جائے گا ٹین میں ایٹین پلس کریں تو ٹونٹی ایٹ ایکہ سکیار اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ میں ویسے کی ویسے نیچے تار لوں گا یہ مارکہ آنس آ جائے گا ٹھیک ہے جی جی اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہ میں ویسے کی ویسے نیچے تار لوں گا اب یہ ہو جائے گی پلس کی یہ بھی پلس کی یہ مینس کی رقم ہو جائے گی اور یہ بھی مینس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے پلس مینس مینس یہ دونوں کٹ ہو گئے تو زیرو ہو گیا آ گیا جائیں یہ پلس 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 کا آپ کے پاس ٹونٹی سیون ہو جائے گا آگے یہ مینس کی رقمیں ویسے کی ویسے نیچے ہمارے پاس آ جائیں گی کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی پلس یا مینس نہیں ہو رہی تو یہ ہمارا اس کا جواب آ جائے گا ٹھیک ہے جی آگے اب یہاں پہ فورٹی فائیو کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو میں ویسے کی ویسے نیچے تار لوں گا اس کو فور ہے اچھا اب یہ سائن چینج ہو گیا یہ بھی سائن چینج ہو گیا یہاں پہ جا کر یہ بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہے اچھا پلس منس منس ففٹین میں سے ففٹین نکال دیں زیرو ہو جائے گا یہ کٹ ہو گیا اب یہاں پہ بھی یہ زیرو ہو گیا اگر آپ نے یہ زیرو لکھنا بھی ہے تو لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جو جگہ کھالی ہے یہ پور ہو جائے زیرو میں نیچے تار لوں گا بارہ ایکس وائ اب اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے تو یہ بھی میں ویسی تار لوں گا یا اس سے پہلے یہ ایکس والی ویلیو لکھ لیتا ہوں منس ٹونٹی ون ایکس کا سکیر وائ کونسٹنٹ ویلیو میں اینڈ پہ لکھ لیتا ہوں منس ٹونٹی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس کا آنس آن جائیں گے جی اب یہاں پہ پلس ہے یہ منس کی ہو جائے گی یہ بھی پلس کی ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے آپ نے دیان رکھنا ہے جو نیچے والی رقمیں ہیں ان کے سائن چینج ہو نہیں ہے ان کے سائن نہیں چینج کر دینے آپ نے جی اب یہ ہنڈرڈ بھی پلس کا ہے پلس منس منس ہنڈر میں سے ایٹی ون نکال لیں تو آپ کے پاس نائنٹین سکس آ جائے گا آگے اب یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ میں ویسی کہ ویسی نیچے اتارتا جاؤں گا اس کو کچھ بھی کیونکہ اس کے نیچے کچھ بھی رقم نہیں ہے تو یہ چینج نہیں ہوں گی ویسی کہ ویسی نیچے آ جائیں گی ٹھیک ہے پلس منس منس تو یہ تو کٹی ہو گیا نا یہاں پہ دیکھیں ایک سو پچیس ہے یہاں پہ بھی بھی ایک سو پچیس ہے پلس کیا ایک منس کیا تو یہ کیا ہو گیا کٹ ہو گیا تو یہ ہمارا اس کا آنس آ جائے گا پلس ٹھیک ہے جی اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ میں ویسی نیچے تو آلوں گا ایکس کی فور یہ پلس یہ منس پلس منس منس ٹونٹی میں سے سیونٹین نکال دیں تو پلس کا تھری ایکس آ جائے گا یہاں پہ بھی یہ پلس یہ منس پلس منس منس تھرٹی میں سے آپ ایٹین نکال دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا پلس کا ٹویلو کیونکہ بڑی رقم کے ساتھ پلس ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنس آ جائے گا بہت آسان جو ہے یہ سوال ہے اس کو زیادہ اپنے بندل نہیں بنانا پلس پلس سائن چینج کرنے ہیں نیچے والی رقموں کے ٹھیک ہے جی وہ لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ پلس یہ منس پلس منس منس ٹونٹی میں سے تھرٹین نکال دیں تو سیون ایک کا کیوب پلس منس منس یہ کٹو جائیں گے یہ زیرو ہو گیا اسی طرح یہاں پہ بھی یہ پلس یہ منس کی سیم رقمیں ہیں تو کٹو گئی یہ بھی ختم ہو گیا یہ ویسے کی ویسے منس کا الیون بی کا تھری ویسے آ جائے گا نیچے یہ بھی منس کا الیون ایک سکیر بی ویسے نیچے آ جائے گا کیونکہ یہ کسی کے ساتھ پلس یا منس نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنس آ جائے گا ٹھیک ہے آگے یہ بھی پلس کا ہے یہ بھی پلس کا ہے منس 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 سائن چینج ہو گیا نیچے والی رقموں کے یہ پلس ٹھیک ہے یہ پلس اور یہ منس پلس منس منس اٹھارہ میں سے آپ پندرہ نکال دیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا تھری ایکس کا فور اب یہاں پہ یہ منس کا یہ پلس کا پلس منس منس یہاں پہ بھی سوری وڈی رقم والا سائن آنا تھا کیونکہ ٹھارہ کے ساتھ جو ہے اب یہ تو پلس ختم ہو گیا یہ منس ہے تو یہ منس کا تھری ایکس کی فور آ جائے گا یہاں پہ پلس کا فور ایکس کی کیوپ اور وائے آ جائے گا یہاں پہ یہ فورٹین ہے یہ بھی فورٹین ہے ایک پلس کی ہے ایک منس کی ہو گئی ہے تو یہ ختم ہو گئی یہاں پہ یہ ویسی کی ویسی میں نیچے تار لوں گا ٹونٹی فائیو ایکس وائے کی فائیو اور یہ بھی میں ویسی نیچے تار لوں گا منس تھرٹی وائے کی فور اور منس ٹونٹی سوری منس نہیں یہ پلس سائن چینج ہو گا تھا پلس کا ٹونٹی فائیو ایکس کی تھری ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اب مارے کوششن جو ہے کوششن نمبر ون تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا بہت ہی آسان اور میں نے کوشش کیا کہ آسان طریقے سے آپ کو سنجھا ہوں تو آپ کو امید ہے ان کوششنوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی ٹھیک ہے باقی مزید اگر پھر بھی کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چینل کو جو اگر میرے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں ٹھیک ہے آگے اب اس کا جو کوششن ہے وہ ہم کوششن نمبر ٹو کریں گے اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے سبٹریکٹ دی سیکنڈ الڈجبریک ایکسپریشن فروم دی فرسٹ بائی ریٹن دیم ان دی ہریزونٹل فارم ان ایچ آف دی فالوین کیس اچھا اب اس میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہریزونٹل فارم میں لکھنا ہے تو ویسے میں نے ان کوششن کو بھی میں نے ورٹیکل فارم میں لکھ لیا ہے لیکن اس کو آپ کی اس کی یہ شرط تھی کہ اس کو آپ نے لکھنا ہے ہریزونٹل فارم میں ٹھیک ہے تو اس کو ہریزونٹل فارم میں ہی لکھ کے آپ نے جواب دینا تھا خیر میں نے اس کو ورٹیکل فارم جیسے اس اوپر اس نے یہ شرط بتائی ہو اس فارم میں اس نے لکھ دیا اچھے میں اس کو ہریزونٹل فارم میں لکھ کے پھر آپ کو کو کوئیشن کرواؤں گا فیل حال یہاں تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئیشن نمبر جو ٹو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گا بہت شکریہ اللہ حافظ